دس سبتمبر دوہزار تیس ملک بھر سے ایک لاکھ اسی ہزار لوگ این ایم دی گیٹ یعنی نیشنل میڈیکل این ڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیس دیتے ہیں اور وہ ایک لاکھ اسی ہزار لوگ صرف آٹھ ہزار گورنمنٹ سیٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس سال سے آلماسٹ ہر پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی اینویل فی پچیس سے تیس لاکھ ہو چکے ہیں اور اتنا زیادہ ٹائم اور پیسہ سپنڈ کرنے کے باوجود داکٹرز کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جابز نہیں مل رہی اور شدید انیمپلوئیمنٹ کا خطشہ ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ is it really worth it to be a doctor یا اس فیلڈ کا چام ختم ہو چکا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس ٹاپک پر میں بڑے عرصے سے ریسرچ کر رہا ہوں اور میں خود بھی کیونکہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں اپنے خود کے ایکسپیرینس کو انکلوڈ کر کے گراؤنٹ ریالیٹی سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا so وہ اس ٹل دیلی اینڈ اینڈ تک دیکھے رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو عبور کرتے کرتے ہمارے اکثر پر سیکیارٹک پیشنٹ بن جاتے ہیں موسیقی موسیقی جب وہ اس میڈیکل پولیج سے نیکلتا ہے تب اس کو اپنی اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اسوں میں اظہر کے خلاف موسیقی موسیقی تم دلتر نہیں بنوگے تو تم سہین نئی کالاؤگے تم دلتر نہیں بنوگے تو تم اس نوینس کا سب اسے اوپر اپر نمونا جائگا یہ ماں اپنے ہمارے زیل میں دانا ہوتا ہے پندرہ سولہ سال لگ جانے اور آپ نے کنی پیٹنگ فرنا میرے حال سے یہ بلکل کارٹکس ہو دیا ہے پاکستان نے ایک دوکر بنا کرونکال کو 24x7 کوئی پکس ڈیوٹی آورس نے کوئی پکس ورکلوڈ نہیں دوکٹرز جو ہے وہ اپنی ڈگریز لے کے پھرے ان کو کوئی رکھتا نہیں کیا یہ وہ بچے نہیں ہے جنہوں نے اپنی 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 میکرک میں پاکستان میں کاپ کیا ہے بچوں کا کیا بزور ہے ان کو کیوں تکے دیا جا رہے ہیں this fate is not going to be your favorite اگر آپ سیرا materialistic approach کو دیکھنے لارے ہوں national licensing exam کا کانون نامنزو ڈاک پر سے کھا پیر سے سرکو پر آتے ہیں کی حالت یہ ہے کہ یہ رات و رات نہیں پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں you see no fixed working hours, you see no sleeps, you see no personal relationship, you see no family, you see lack of resources if you really want to serve the people and if you have a passion for it اگر اس کے لابا آپ کے پاس کوئی بھی reason ہے تو you should not become a doctor وہ اس مول کے ساتھ بھی جاتی ہے اس سیڑ کے ساتھ بھی جاتی ہے anyway my name is Sarmid i will turn into final year of mbps this year جیسا کہ میں نے آپ کو start میں بتایا تھا 1,80,000 لوگوں ڈاکٹ دیتے ہیں اب 1,80,000 میں 66,000 40,000 سٹوڈنٹس پنجاب سے ہوتے ہیں 40,000 سٹوڈنٹس آلماس سندھ سے ہوتے ہیں 46,000 کے پی کے سے ہوتے ہیں 9,000 سٹوڈنٹس بلوچستان سے 12,000 سٹوڈنٹس بلوچستان اسلام آباد سے اور 5,000 سٹوڈنٹس گلوکت بلدستان اور داہزاد کشمیر سے ہوتے ہیں اب یہ سب سٹوڈنٹس اپنے رسپیکٹو پروونسز کے رسپیکٹو سٹیز میں ام ڈی کیٹ دیتے ہیں اب اس سٹویشن میں ملک میں صرف 80,000 سٹوڈنٹس ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں 2018 کے بعد سے نہ کوئی خاص میڈیکل کالجز بنے ہیں نہ ہی کوئی نیا ہسپیٹل اسٹیبلش ہوا ہے تو اب 1,8,000 میں سے 80,000 کرنے لگے گورنمنٹ ایم بی بی ایس اس کے بعد کئی لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنی ویلتھ ہوگی کہ وہ پرائیویٹ ایم بی بی ایس کو پریفر کریں گے تو آلماسٹ 8,000 سٹوڈنٹس پرائیویٹ ایم بی بی ایس کی بھی ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں جو بی ڈی ایس ڈی پی ٹی ڈی فارم اور ایسے فیلڈز کے ہی دوسرے فیلڈز میں چلے جاتے ہیں اب آلماسٹ 10,000 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہمارا اس سال نہیں ہو سکا ایم ڈی گیٹ تو ہم ایف اسی کے ساتھ ایم ڈی گیٹ ریپیٹ کریں گے تو ان ان اٹمپ ٹو ایمپروف دیر گریڈز وہ موسی سال زائے کر کے ایک اور سال لگا دیتے ہیں سیم چیز پر تو اب ایسی سیچویشن میں لائک اگر 10,000 لوگ دے رہے ہیں تو آلماسٹ 95% لوگوں کا دوبارہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو باقی ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ ہوتے ہیں they are lucky enough to dump medicine and go for other fields اب یہ نمبرز ہر سال ویری کرتے رہیں گے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے but all in all story یہی ہے خیر اب ہم بات کریں گے ان تین ٹائپس کی جنہوں نے انفورچنیٹلی ایم بی بیر سلیکٹ کیا ہے let's pose وہ شخص آپ ہو جس نے ایم بی بیر سلیکٹ کیا ہے صحیح ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ جس کوئے میں آپ گرنے لگے ہیں وہ کوئاں کتنا گہرہ ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش میں آپ کی کتنی انرجی اور ٹائم ویسٹ ہونے لگے اور نکل کے آپ کو کیا ملے گا اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے تو آئیے اس لائف کو تھوڑا سا ویڈیو لائز کریں اب اورینٹیشن والے دن اوورال سپین کے آدھے زیادہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے پہلے ہی کچھ دنوں میں سینئر زمین پہ لے آتے ہیں پہلے ہی ویک میں ڈی ایچ میں کلیویکل اور سکیپولا کی اٹیشمنٹس پڑھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جسے آپ لائف کا پیک سمجھ رہے تھے کیونکہ پوری زندگی نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ لینے والے لوگوں کو اچھا خاصا پڑھ کے بھی ایوریج مارکس مل رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ایوریج ہونے کی ایک فیلنگ آتی ہے اور جو لوگ اپنے پوری زندگی میں لائک ٹاپ ٹین میں رہے ہیں اپنی کلاس میں جب ان کو یہ باتا چلتا ہے کہ پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے سکول کے ٹاپ ٹین بچے اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سو سپیریورٹی کمپلیکس آف مینی سٹوڈنٹس گیٹ سمیشد اور ان کی ایک ایگو ہوتی ہے وہ شاید ایکسیپٹ نہیں کر سکتی اس چیز کو سو سم اف دیم گیٹ ڈیپریسٹ سال گجر جاتا ہے اینویل پروف آ جاتا ہے اب خیر موڈیل سسٹم ہے تو اس میں بھی سٹوڈی تو وہی ہے کہ انسان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ایکزیمز کے ایک ایسے ویشیس سائیکل میں پھرس چکا ہے جو کہ ایم بی بیس ختم ہونے کے دس پندرہ سال بعد جا کے کئی ختم ہونے ہیں اس کے علاوہ میڈیگل کالجز میں سینئر جونئر ٹاکسیسٹی کلاس میٹس کے درمیان ٹاکسیسٹی کمپیرٹیو باقی فیلڈ سے زیادہ دیکھنے میں آئی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ پھرس چکے ہو جہاں پہ اوپر جانے کے لیے آپ کو سٹیرز بنانی ہوں گی اور سٹیر کا ہر سٹیپ بنانے کے لیے آپ کو ایک بک پڑھ کے وہاں رکھنی ہوگی اس سے وہ سٹیپ بنے گا اس طرح آپ سٹیپ سبور کرتے ہوئے اوپر جاؤ اب میڈیگل کالجز میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کافی حد تک ہرڈ میٹیلیٹی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں لیکس سو بچوں کی کلاس ہے تو اس میں سے بیس پچیس ہی ہوں گے جن کو انیشلی آئیڈیا ہوگا کہ یو ایس ایم ایلی پلائب سب سارے ایسام اور ان سب کو پرپیر کرنا وغیرہ وغیرہ باقی پچیس تھیس ایسے بھی ہوں گے جو ان کو دیکھ کے کر رہے ہوں گے پیر پریشر میں آکے تو یہ چیز بھی اس میں بہت دیکھنے میں آئی ہے میڈیکل کالجز میں کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پڑھائی کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی like they have no idea about anything else they're like studying all the time and without any direction وہ چھوڑو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی وہ 2nd year یا 3rd year میں ہیں تو 4th year میں ان کے سبجیکٹس کون کون سے ہیں صحیح ہے they have no time for their friends and family they don't take part in co-curricular activities they don't attend any events ان کا کوئی چھوٹا سا تیس بھی fail ہو جائے تو ان کے لیے کوئی یہ کسی گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہوتا like they make their life so miserable کہ ایک normal انسان ان کو دیکھ لے تو شاید وہ ویسی life کے بارے میں سوچ کے پاگل ہو جائے and still some of them I'm not saying all but some of them still end up scoring average marks کیونکہ کئی لوگ اپنی capacity سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور اس سب کو ریٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا and it ultimately gives them depression دیکھو یار اللہ تعالی نے ہم سب کو بہت ڈیفرنٹ بنا ہے we gotta accept that some people have to study more than others just to be average in med school اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا نہیں بھی پڑھتے they excel easily اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلے بہت اچھے ہوتے ہیں but they are extremely average or below average in med school they get supplement ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں MBBS میں آنے سے پہلے آپ کے mind میں ہونی چاہیے اب میں اگر MBBS کے exams کو تھوڑا explain کروں تو یار honestly میں بتا رہا ہوں MBBS is not difficult star prof دینے کے بعد ایک average IQ والے mind کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں صحیح ہے بہت بہت ہی غلط notion دیا جاتا ہے باقی fields والوں کو کہ یہ itself شاید subjects بہت مشکل ہیں خدا کی قسم یار کوئی بھی اس میں کسی بھی subject میں کوئی ایسی rocket science نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک average brain کے ساتھ adequate time دے اس کے lectures لے اور وہ like watchies سمجھنا سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں knowledge اتنا vast ہے exams اتنے زیادہ ہیں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اتنا سارا syllabus ہوتا ہے کہ سب کو retain کرنا مشکل ہے MBBS tests اور memory ٹھیک ہے یہ آپ کا کوئی IQ test نہیں ہے باقی کئی fields ہوں گے جو engineering کے کچھ ہوں گے جن میں IQ matter کرتا ہوگا انسان اس میں آپ کی memory اور اس right use of memory یہ دونوں چیزیں بہت important ہیں پھر اوپر سے جو exams کا ایک ساغہ ہوتا ہے like یہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ send up سے لے کے 3-4 منت کے professional exams سے لے کے پھر وائیواز اور سپیس تک انسان اتنا drain ہو جاتا ہے اور اتنا لمبا سلیبس انسان کو اتنا exhaust کر دیتا ہے کہ انسان اپنی existence اور اپنی ability کو question کرنا شروع ہو جاتا ہے ہر بندے کی capacity same نہیں ہوتی کچھ لوگ بڑی جلدی drain ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دو منتھ کنزیکٹیو پڑھ لیں drain ہو جاتے ہیں ان کو زندگی میں کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے man is a social animal انسان لوگوں سے بات کر کے different activities کر کے ہی normal life گزار سکتا ہے صرف پڑھ کے I don't think that is a healthy life ٹھیک ہے میں اپنی example دوں میں جتنا social ہوں میں اگر دن میں چار لوگوں سے نہ ملوں مسلسل دو مہینے نہ ملوں میں تو اس کمرے میں بیٹھ کے پاگل ہو جاؤں گا انیٹمی جیسے subject میں you simply don't get that feeling of satisfaction کہ آپ کو سب ہاتا ہے ٹھیک ہے اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو a-levels fsc سے عادت ہوتی ہے اس کی کہ they have the feeling of satisfaction کہ ان کو سب ہاتا ہے بات اس میں سلبس اتنا واسٹ ہے اتنی ساری بکس ہیں ساری بکس آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کو کوئی ایک بک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس بک سے پڑھتے ہو اور question کسی اور بک سے بن کے آجاتا ہے تو یہ والے problems ہوتے ہیں اس میں جب ایسے لوگوں کو جن کو اتنی زیادہ satisfactory feeling کی عادت تھی پہلے اب وہ جب ان کو نہیں ملتی تو they simply get depressed like آپ کو دن میں چوبیس گھنٹے ہی ملتے ہیں تو آپ کو اس میں سے پندرہ گھنٹے almost پڑھنا بھی ہوتا ہے جب یہ ایکزامز کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی سیچویشن میں آپ کی جو کیفین کنزمشن ہوتی ہے وہ فرمیلیٹی سے نیسیسٹی بن جاتی ہے اور بوائز میں آج کل کیونکہ یہ چیز کامن ہے اور کئی لوگ ویپنگ اور سموکنگ پہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے and with this sleep deprivation high caffeine consumption اور smoking اور بہت سارے اور activities کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس سے اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا ایک ایسا فیز آ جاتا ہے جو کہ شاید انہوں نے آج سے تین چار سال پہلے سوچا بھی ہوتا تو وہ ان کا دل دہلا دیتا کئی لوگ جب تھرڈ یئر میں فارمکالوجی پڑھتے ہیں تو ان کو کافی نولیج آ جاتا ہے اور ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ they can use some shortcuts to cope with this exam stress and anxiety پھر methylphenidate سے لے کے benzodiazepینز تک like کچھ بھی available ہو وہ انیشلی تو فارمیلیٹی ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ necessity بن سکتا ہے اس کے بعد prof exams تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن کیفین کنزمپشن سموکنگ یا ڈرگز کی فیزیکل یا سائیکلوجیکل ڈیپینڈنس ختم نہیں ہوتی اگر کوئی چھوڑنا چاہے بھی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ignorance is bliss جب انسان کو پتاوانا کسی چیز کا کہ this is cigarette اس میں tobacco ہے tobacco میں nicotine ہے nicotine has a stimulant effect of gIT ٹھیک ہے and its sudden withdrawal can slow down gIT which can lead to constipation اور اس کے علاوہ اور سائیکلوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں anxiety insomnia ہو گیا رہا ہے کیونکہ ہمارا برین بہت چل آگے جب اسے پتا چلے گا کہ tobacco کی nicotine dopamine یا style کلین جیسے neurotransmitters کو ریلیز کرتی ہے جو کہ آپ کے cognitive functions کو enhance کریں کہ mood کو regulate کریں alertness کو increase کریں most importantly آپ کے stress کو reduce کر رہے ہیں تو برین is extremely selfish اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا chronic use لنگ cancer oral cancer یا glottic cancer جیسے diseases cause کریں اس کے لئے باقی organs matter نہیں کرتے as long as it is getting what it wants پڑے ہم زیادہ ہی ٹاپک سے ہٹ گئے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے انکاموں پر لگ جاتے ہیں صرف 5% کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی abilities پر گیو کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کا سارہ لیتے لیکن یہ صرف میڈیسن میں نہیں باقی فیلز میں بھی ہو سکتے دو کے میڈیسن میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے کافی سیادہ لوگ کہتے ہیں کہ حالانکہ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے smoking کتنی ڈینجرس ہے پھر ڈاکٹرز کیوں اس کا آنسر بھی یہی ہے لیکن یہ بہت چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ انسان کی اپنے ویل پاور پر ڈیپینڈنٹ ہے اگر آپ نے سٹارٹ ہی نہیں کیا تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کروگے میں نے سٹارٹ نہیں کیا تو مجوریٹی سروائف کر جاتی ہے اس کے بغیر بھی یہ جو میں آپ کو ویزیولائز کرنا چاہتا تھا اب آپ خود اندازہ لگا لیں اٹھارہ سال تک ایک اچھا خاصا برائٹ سٹوڈنٹ ایم ڈی کیٹ تک اس کے بعد پانچ سال کے ایم بی بی ایس میں یہ سب دیفکلٹیز فیس کرنے کے بعد پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے لیے دیڑھ سے دو کروڑ خرچ کرنے کے بعد آپ کو اپنے میڈیکل کالیج کے ہسپیل میں جاب مل جاتی جس میں آپ کی پی ہوتی ہے سکسٹی سیمون تھاؤزن یعنی ٹو ہنڈرڈ ڈو ہنڈرڈ ڈو ہنڈرڈ آپ کے ملک کی پرائیویٹی ہیلتھ اور ایڈوکیشن نہ اور ڈیفنس پہ آپ بلین سپینڈ کرتے ہو ہاؤس جوب کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیٹ سال جاب لیس رہنا پڑے گا آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی اور ملک میں ڈاکٹرز کی ایک لاکھ تک پہ کیا جاتا جو لوگ بی ایچ او کر رہے ان کو ایک لاکھ تی سزار پہ کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بھی آج کے سٹینڈرڈ کے حساب سے بہت کم ہے کیونکہ ابھی تک کوئی فائنانشل انڈیپینڈنس نہیں ملی اس سے زیادہ ڈپریشن والی بات کوئی ہوگی ابھی تو پاکستان میں بلیسنگ انڈیز گائز یہ ہے کہ فیفٹی پرسنٹ فیمیل جو کہ ڈاکٹر بنتی ہیں وہ پریکٹیس ہی نہیں کرتی کیونکہ اگر انہوں نے بھی پریکٹیس سٹارٹ کر دی تو ملک کے زیادہ ہسپیٹل کے زیادہ تر وارڈ تو گائنی وارڈ کی شکل اختیار کر لیں گی اگر آپ اپنے ملک میں یہ سیچویشن ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ملک کے برین ڈرین میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ملک سے نکلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپ پچھتا نہیں اب آپ کے پاس اس ملی پلیب ڈی اچ جیسے کافی سارے ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سارے ٹیسٹ ہیں ان میں پاکستان کرنے کے لیے پہلے تو آپ سمجھ رہے تھے کہ ایم ڈی کی ایم ڈی سٹیپ ون سٹیپ ٹو چارج اس کے لیے یو ورل لینا ہے اور آپ نے وہاں پہ جا کے میچ کے لئے کرنا ہے اکوموڈیشن اور اس سب کے چارجز بلا کے آپ پچاس سے ستر لاکھ روپے چائیے ہیں وہ آپ یہ ہاؤس جوپ سے تو نہیں کما سکتے نا اس کے لیے بھی اب اگر کوئی میری اپینین لے تو پرائیویٹ ایم بی بی اس وقت جتنا مہنگا ہو چکا ہے ملک میں فور نائنٹی تو نائنٹی پرسن پرسن پاپولیشن آف پاکستان کنسیڈرنگ پرچیزنگ پاور آف پیپل آف کنٹری آج سے صرف تین چار سال پہلے کی بات جب میں نے ایم بی بی سٹارٹ کیا تھا تب اس کی اینویل فی دس سے بارہ لاکھ آج ملکی اکانومی تباہ ہے لوگوں کی تنخواہیں وہی ہیں لیکن جیزوں کی قیمتیں تین گناہ ہو گئی ہیں اور ایون جو شخص کماتا ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں کسی کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی ایسے فیل میں پچیس ستیس لاکھ روپے دے دھکے لیں پاکستان میں آج بھی فیملی سسٹم سٹرانگ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ماباپ اتنے اچھے ہیں کہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے ایسٹس گاڑی گھر یا پلوٹ زیورات جیسے ایسٹس بیچ کے ایم بی بی ایس کی فیز دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو ایوریج پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ایک بندہ ایزیلی ایک بچے کی صرف انویل فی دے سکے یہ صرف ان لوگوں کے لئے ورد ہے جن کے لئے ایک کروڑے پاکٹ چینج ہے تو ان کے لئے سیچیوشن ابھی بھی وہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ اتنی دولت کے باوجود لمز یا آئی بی اے سے بزنس پڑھنے کے بجائے ایم بی بی ایس میں آکے اتنے سال جائے کر کے اتنے پیسے دے کے خوار کیوں ہونا چاہتے ہو دوسری ایکسپشن وہ لوگ ہیں اگر آو تو جو باتیں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں اس پوری ویڈیو میں ان سب کو ذہن میں رکھ کے آنا کہ یہ سیچویشن فیس کرنی پڑ سکتی ہیں آپ جہاں تک بروڈ ایم بی 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 سکرنے میں ایران چائنا کرگستان جائے اس ٹائب کے اور کنٹریز جاؤ جب تک آپ کو کنٹریز یونیورسٹی نہیں ملتی جہاں سے پیک ٹوک پی ایم سی گری لیسٹ یا بلیک لیسٹ نہیں کرے گا تب تک نہیں جانا چاہیے جب تک کنٹریز انسٹیٹیوٹ وہاں پر نہ ہو چائنا کے لیے آپ میرے کلیگ زشان گوندل کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہ شاید اس ٹوپک پہ آپ کو زیادہ آجھا گائیڈ کر سکیں گے ایم 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 جو میڈل کلاس یا غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو لون لے اپنی ایم 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 جنگی نکل جاتی ہے جیسا بھی یہ فیلد یہ سٹڈی دیس سٹیل دی موس سپیریر سٹڈی دی ورل اتنے زیادہ ایم ایم دی کے فضول سسٹم نکل کے آپ پائے ہو جس میں آپ کے دو مارک کم ہو تو آپ پرائیویٹ میں آنا پڑتا ہے جیسے ہم آئے تھے اس میں اگر آپ کو چانس مل گیا تو یو شوید نوٹ 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 کالیج یا ہوسٹل فی بہت کم ہوتی ہے اس میں آمد نگلیجیبل ہوتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیج اس کے مقابلے تو آپ ایم ایم لی کے لیے اپنے پانچ سالوں میں لائک یو سیو منی باقی وہ لوگ جن کا کوئی دل نہیں ہے ایم بی بیس پر آرہے ہیں اور ان سے لانگ ٹرم سٹڈی نہیں ہوتی اور اتنا زیادہ برڈن وہ فیس نہیں کر سنگیں ان کو پتا ہے تو خود دارہ اپنے اپنے ماباب کے اپنے ڈاکٹرز کے اوپر جو آپ کی وجہ سے ان امپلوئیڈ ہوں گے اور اپنے ملک کے اوپر رحم کریں اور اس فیلڈ میں نہ ہے جب آپ کا شوق نہیں ہے آپ نہیں چاہتے اس میں آنا اور آپ سے اتنا برڈن نہیں فیس کیا جانا تو اپنے سب سے پہلے اپنے اوپر ترس کھاؤ پہلے 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 دوسرا پہلے دیکھتے کہ سائیکل ختم نہیں ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا میں ایک چیز ایک سی ایک نئے بچے ریلز بنا رہے ہوتے ہیں جنہوں ہیں میڈکل لائف کو مزید دوریفائی کر کے رکھا ہو ہے کچھ بھی کلپٹ ہوں کیونکہ کچھ ریلز ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے والے کو شاید یہ لگے کہ ٹرپز پہ جانے پارٹیز کرنے یا ہینگ آؤٹس کرنے کے علاوہ شاید میری زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں تو میں نے ایسی بھی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں آپ دکھایا ہے کہ پر آف میں ایکچول کیا ہوتا ہے وہ ویڈیوز کیونکہ ان پر محنت بہت زیادہ رکھتی اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹرس چیزوں میں اس لئے وہ ویڈیوز لوگ کم بناتے ہیں خیر اس ویڈیو کے ثرو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے ہر چیز کو بڑا برا دکھاؤ کہ مقصد اس سب کا یہ دکھانا تھا انسٹا ریلز جو آپ کو سٹرابری ویڈ دکھائی جاتی ہے اس کی ایک ڈاک سائی ڈاک شیئر دس ویڈیو 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 پیرنٹس اور بچے جن کا اس سال ایڈمیشن ہونے لگا تاکہ سب کو ویڈیو دی جا سکے کے لئے سب موسیقی موسیقی